پکچر کے بارے میں یہ جو شیح صاحب کی آج کار وائرل ہوئی ہے وہ کون ہے لڑکی کیا آپ تھی ہمارا ایک پرسنل فیل ہے یوز مجھے کوئی نہیں کر سکتا اور نہ میں یوز ہوتی ہوں کسی کی امیت ہی نہیں ہوئی مجھے پر پوست کر سکے عریم آئی وانٹ ٹو میری بھجی آپ کے شیح صاحب سے بڑے پرانے تعلقات ہیں ویڈیو کالز پر بات ہوتی ہے جب کروں گی سریعام کروں گی جب کروں گی بتا کے کروں گی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا محضبان زہی منشاہ ناظرین آج ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک ایسی ٹک ٹوکر ایک ایسی لڑکی ایک ایسی حسینہ موجود ہے جو ہر وقت میڈیا کی کسی نہ کسی صورت میں زینت بنی رہتی ہیں اور آج کل یہ بنی ہوئی ہے زینت شیح رشید صاحب کی ایک حال ہی میں جو پکچر ہے وہ وائرل ہوئی ہے اور اب تو شیح صاحب جو ہیں وہ وزیر داخل ہیں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پکچر وائرل کی ہے یا کروائی ہے یا بنائی ہے یا ساتھ ہیں اور وہ ہیں حریم شاہ آج حریم شاہ صاحبہ کو ہم نے پکڑ لی ہے اور یہ جو ساری کنفیوئن پیدا ہوئی ہے یا حقیقت کیا ہے کیا سچ ہے کیا حقائق ہیں انہی سے جانتے ہیں سلام علیکم اتنی تمہید ماننے کے لیے اور آپ کے قابل استائش الفاظ کے لیے تینک یو سو مچ اتنی آپ نے تو مجھے حسینہ بول دی اور بلکہ بڑے بڑے وزرہ صاحبان بھی کہتے ہیں یہ حسن جو ہوتے انسان کی بسیرت اور بسارت اچھی ہو تو تب ہی انسان کو دنیا حسینہ بول دی میرے علاوہ کسی ایسے وزیر نے آپ کو حسینہ بولا دل سے آپ کو لگا ہو کہ یہ صحیح بول رہا ہے کوئی سیاستدان کوئی شخص سیاستدان آپ نے علاوہ کسی کی تعریف کرتے ان میں صرف میں ہوتے گھار ایک اور یہی لگتے صرف ہمی پیارے ہیں ہمیں خوبصورت ہیں ہمیں حسین و جمیل ہیں اور ان کی تو اپنی آنکھوں میں اتنا فطور برا ہو ہوتے ان کی بسیرت اور بسارت کی تو میں وہاں پہ بات ہی نہیں کرتے وہاں پہ تو ان کو اپنا آپ حسین و جمیلہ کرتے ہیں اگین تینکیو سو مچ اتنے پیارے الگاباد سے نوازنے کے لیے اچھا اچھا یہ بتائیں اس پکچر کے بارے میں یہ جو شیح صاحب کی آج کار وائرل ہوئی ہے وہ کونہ لڑکی کیا آپ تھی سب سے پہلے میں آپ سے التماس کروں گی کہ ابھی میں آپ کو اپلیکیشن دوں گی پلیز جہاں پہ جب یہ میرا کلپ چلے تو اس کے ساتھ میری اپلیکیشن ڈال دیجئے گا اور کیونکہ اس طرف ہمیں نے انصاف جو مانگ گئے وہ ایک ادارے ایف ای ایس کے پاس کیوں ڈائریکٹ کیونکہ امیش شاہ میرے نام کے ساتھ منصوب کرنا چیزوں کو میرے نام کے ساتھ جوڑنا میں بہت تنگ ہو چکی تھی میں بارہاں میڈیا پر آگے بتا چکی تھی کہ خدا را نہیں کیا جب کروں گی سریام کروں گی جب کروں گی بتا کے کروں گی میں مطلب چیزوں کو پوسٹ کر کے یا اس طرح ریٹن ان کی الفاظ کی محتاج نہیں اللہ تعالی نے مجھے بہت بڑی زبان دی ہے اور اتنا حوصلہ دی ہے اتنا حمد دی ہے اور مطلب اتنا وہ دی ہے کہ میں ان چیزوں کی محتاج نہیں کہ میں کسی کے مطلب اس کے اگینس جا کے تو اس طرح مطلب فیک اکاؤنٹ سے کچھ کروں کہ یہ حریم شاہ کا کام ہو سکتا ہے اس کے لیے اگر دیکھیں تو اس کے بیسک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے شیش صاحب سے بڑے پرانے تعلقات ہیں ویڈیو کالز پر بات ہوتی ہے شیش صاحب ایسے بھی میرے حیال سے آپ کے فین ہیں دیکھیں تعلقات ہونا بات ہونا وہ ایک اور چیز ہے میرے تعلقات ہیں یا میری بات ہے یا وہ ہمارا ایک پرسنل فیل ہے ایک پرسنل حمل ہے انہوں نے نمبر مانگا تھا یا آپ نے دیا انہوں نے نمبر مانگا تھا ویڈیو کال کی میں نے چھپ کے ان کی سیٹ میں فینگ دیا تھا مزاق کہہ رہی ہوں نہیں ان کو نمبر مانگنے کی اور مجھے اپنا نمبر دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی میں پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک تھی منسلک ہوں کس نے شیئر کیا کون حریم شاہ کو یوز کر رہے ہیں یوز مجھے کوئی نہیں کر سکتا اور نہ میں یوز ہوتی ہوں فیک اکاونٹ بنا کے کیا کوئی کر لے کیا ہو سکتے میرے حیال میں اس سے کچھ نہیں ہوتا ابھی آپ کا شیئر ساپ سے رابطا ہے زیرے داہلا بن چکے ہیں آپ کس نے من کو بولے میرے بائی ہیں کون سے بالے بائی وہ کہتے ہیں ایک وہ رزائی بائی ایک ہوتے سگا بائی ایک ہوتے اسلامی بائی ساگے بائی تو ہو نہیں سکتے وہ ایک بلرد ریلیشن ہوتے ہیں رزائی بائی بی بھی نہیں ہوتے وہ دودھ کا ریلیشن ہوتے ہیں اور تیسرے ہوتے اسلامی بائی وہ تو ہم سبکا سلما передنے بائی بائی ہیں اور میرے حال میں یہ ایک بہت سٹرونگ ریلیشن ہوتا ہے میں لوگوں کی کسی بھی نیگٹیو بات کا جواب نہیں دینا چاہتی میں نے اپنی زندگی کہا کہ اپنے رب کو دینے جو میرا حالک مالک مدبر ہے اور میرا اللہ میری انٹینشن جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہم اللہ مالو بھی نیات جب آپ کی نیت کے اندر کھوڑ ہوتے تو اللہ توبارک وطلعہ کو کبھی کامیابیوں سے ہم کنار نہیں کرتے آپ راستے میں گر جاتے ہو آپ دلدل میں گر جاتے ہو کیونکہ آپ کے یہاں پر فطور ہے تو اللہ نے مجھے کامیابی دیئے اللہ نے مجھے ہر کیس سے بائزت بری کی ہے کیونکہ میری اپنی انٹینشن درست ہے اور میرا اللہ مجھے جانتے ہیں کون لوگ ہیں اب تو بڑا آپ سیریس یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آرڈینس اس پر دیکھیں جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں میری طرح سے بار میں جائیں اور میں ان کے بارے میں بات کرنا بھی وہ نہیں کرتی ہم کوئی بدنام کریں وہ ہم ہم کریں مجھے یہ دنیا کی چند روز کی عزت چاہیے بھی نہیں اگر آپ دنیا میں یہ کیا ہے میرے حال میں ایک ٹیمپریری اور ایک فانی دنیا ہے اس کی عزت مجھے نہیں چاہیے میرا اللہ مجھے میرا وہ جہاں اچھا کرے جب میں اپنے رب سے ملوں تو وہاں پہ میں سرحروع ہو کے مل سکوں باقی یہ دنیا کی فیک زندگی یا ٹیمپریری زندگی یا فانی زندگی کی مجھے عزت نہیں چاہیے یہاں پہ جن کی عزمائش آتی ہے جن کے امتحان ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں پہ یہ آتے ہیں اگر مجھ پہ یہ عزمائش آئی ہے تو میں یہ سوچوں گی کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے یا مجھے اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتے ہیں مجھے اپنے آپ کو درست کرنے ہیں اور مجھے اپنی انٹینشن درست کرنی ہے اور مجھے اپنی اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے باقی مجھے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بولتے ہیں بولیں ہمارے آڈینس جس چیز پر فوکس کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ حریم شاہ دن بہ دن خوبصورت ہوتی جا رہی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فٹنس کا کیا رات ہے میں فائزہ بیوٹی کر رہا ہوں تو کیا ایکسرسائز کچھ کر رہے ہیں کیا کچھ احساس کام کر رہے ہیں کہ خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جائے خوبصورتی میں خوبصورتی اللہ نے کریٹر ہر چیز کوئی خوبصورت بنائے وہ ہمیں نے کہا کہ انسان کی مجھے نارمل سی بات ہے سیاستدان کو ایک خاتون میں کیا پسند ہے خوبصورتی کے یہ ہر ایک کی اپنی پرسیپشن ہے میں کسی کے بارے میں کسی کو جج نہیں کر سکتی مجھے نہیں بتا کہ اس کو کیا پسند ہے جن سیاستدانوں کی آپ سے ملاقاتیں ہوئیں ڈاکٹر فروق ستار صاحب تھے پشے صاحب تھے اور بھی دیکھر ہیں تو آپ نے کیا بزرگ کیا ان لوگوں کو کیا پسند ہے ان لوگوں کو کرسی پیسہ پیسہ کرسی اقتدار بس جس کے پاس جتنا نولیج ہوگا وہ اس کے قارڈنگلی بات کرے گا جاہل 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 ہوتے ہیں وہ میشے جاہل آنا بات کرتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں بیل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کے موز سے آپ کوئی جاہلو مالی بات نہیں سنتے جن کے اچھی تربیت ہوتی ہے یا جو تربیت یافت ہوتے ہیں وہ کبھی سے کسی سے مطلب نازیبہ گفتگو نہیں کرتے کیونکہ ان کی تربیت کے اندر ان کی شخصیت کے اندر ان کی پرسنیلی کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے تو یہ ہر ایک انسان کا وہ کتنا بہل ایجوکیٹڈ ہے وہ دوسروں سے مخاطب کس طرح ہو رہے ہیں وائرل کلپس ہو گئے ٹک ٹاک آ گئی حریم شاہ کے اوپر الزامات لگ گئے حریم شاہ مشہور ہو گئی ایک بڑا فیس تھا وہ جو گزر گیا اب آ گئے شادی والا معاملہ حریم شاہ شادی کب کر رہے اور کس سے کرنا چاہے گی جی شادی اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں ضرور پیدا کی اور ہر ایک چیز کے ایک سپاؤس بنایا ہے وہ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں لیکن اس کے لئے ابھی میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی یہ جو میرے اختیار میں ہے کہ پلان آپ خود کرتے ہو یا آپ کا کوئی آئیڈیل ہوتے ہیں میرا آئیڈیل بہت سارے ہیں لیکن ابھی تک میں نے اپنے سپاؤس کے بارے میں نہیں سوچا کیونکہ میں کون ہے کوئی ہوا تو اپنے فین سے میڈیا سے سب سے شیئر کروں گے ابھی تک ایسا کوئی نہیں اپنے پرپوز بھی نہیں کیا ریم ای وانٹ ٹو میری بھی نہیں نہیں کسی کی امیتی نہیں ہوئی مجھے پرپوز کر سکے حیمت والی پہنچی بہت ہے پیار ہے محبت ہے اتنا پکیزہ رشتہ ہے شادی ہو نہیں ہے ابھی ایسا کچھ نہیں کہ میں بتاؤں ہاں فیملی میں کرنا نہیں فیملی میں کرنا نہیں کوئی بڑا لوگ ہو کوئی بڑے آدمی ہو جنہیں سارے ہمارے ویورز میں سے کوئی جانتا ہوگا اس کو ڈسکلوز کروں پیار کس سے ہوئے بہت ساروں سے اب لیٹس پیار کون سے پیار لیٹس پیار کون سے لیٹس پیار میرا میری ایڈیوکیشن ہے آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے فیک اکاؤنٹس کے متعلق اب تو شیحسہ بھود وزیریت ڈالیں آپ کی وہ بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں جی بلکل میں اب انہوں نے ادا کرنا ہے یہ نہیں خدا رہا اس اپلیکیشن کو کچھ نظری ثانی کریں نظری اول فائی اے ڈالیں اور نظری ثانی آپ کریں کیونکہ ہم دونوں پڑنا ہمیشہ کچھ بھی آتا رہے گا ہریم شاہ جوڑ گئے خدا رہا یہ میں آپ لوگ کیا کیا ہاتھ جوڑتی ہوں یہ لیں دیکھیں یہ لیں میری جان بخشتیں میرا آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود کہتے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ کو فائدہ پنچانا چاہے جب تک میری اجازت نہیں ہوگی یہ جب تک میں نہیں چاہوں گا آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے اور ساری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ کو ضرر پنچانا چاہے اس پر بلیب کریں اسلام پر بلیب کریں اللہ پر بلیب کریں اور انٹینشن غلط ہوں گی تو کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچو گے اپنی انٹینشن کو درست کریں کام بیابیوں سے اللہ آپ کو ہم کنار کرے گا ناظرین آج حریم شاہ ہمارے ساتھ موجود تھی حریم شاہ کے ساتھ تفصیلاً بات کرنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ آج کل ایک سوشل میڈیا پر پکچر وائرل ہے اور اس وائرل پکچر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حریم شاہ نے وائرل کی ہے یا حریم شاہ ہے جو بھی آ رہے ہیں وہ شیش صاحب کے ساتھ ریلیٹ ہو رہے ہیں حریم شاہ کا تو حریم شاہ نے اسے بڑا جسٹیفائی کی ہے انہوں نے اپنے فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے اپلیکیشن دے دی ہے اور اب چونکہ شیش صاحب انٹیریئر منسٹر بھی ہیں تو انہوں نے شیش صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کی ہے کہ شیش صاحب اس کو آپ دیکھیں اپلیکیشن کو آپ کہیں فائی آل ریڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب جو ہے میں نے مکمل طور پر توبہ کر لی ہے اور اب میں نے کوئی شکالت نہیں کیا میں توبہ کیوں کروں میں جب کوئی گناہ کرتی ہوں میں ضرور توبہ کرتی میں نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا کہ میں لوگوں سے عوام سے معافی مانگوں ہاں جب مجھے ایسا لگے کہ میں نے کسی کو ہرٹ کی اور یہ کام میں نے کیا تو میں معافی مانگوں گی کیونکہ معافی مانگنے والے اللہ کو پسند ہے اور انسان کو ہمبل رہنا چاہیے اور اجزو انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ابھی تک میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھے آپ لوگوں سے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئے ہاں میں دن میں ہنڈرڈ پلس نفاس تقفار کرتی ہوں کیونکہ میں اپنے رب کی گناہ گار ہوں آپ لوگوں کی نہیں